پر ایک چیز سوچنی پڑے گی کہ جو بھی اس حنصہ میں گئے ہیں ان کی پہچان کیول ہم ان کے نام اور دھرم سے نہ کریں جو بھی مر پولیس والے بھی زکمی ہوں ہیں اگر پولیس نے کتاہی بھی کی ہے پولیس والے بھی مرے ہیں میرے لیے اور دیش کے لوگوں کے لیے وہی ہم کو دکھ ہے جو ایک جوان لڑکا برا یا بچی مری اور وہی دکھ ہے اگر پولیس کا ہیڈ کونسٹیبل رتنلال مرا یا گت شرما مرا اس لیے اس میں کون مرا وہ بات نہیں ہے کون زکمی ہوا وہ نہ کہیں پر یہ سوچیں کہ کیا ہوا اور اس کا حل کیا ہے اتنا ہونے کے بعد بھی ایک اچھی بات ہمیں کہوں گا اس کو اس میں نفرت کے محول میں ہنسا کے محول میں مانفتہ پھر بھی نہیں مری مانفتہ زندہ رہی ہمیں فقر ہے ان لوگوں پر چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں انہوں نے بھائی چارہ بنائے رکھا سکھ بھی آپ نے ٹھیک کا سکھ بھائی بہن بھی انہوں نے ایک دوسرے کو بچایا شرن دی اور میرے پاس پوری ریپورٹ ہے جو ہندوستان کے ایڈیٹرز نے بنائی ہے مل کے یہ میرے پاس ہے کہ کہاں کہاں پر شیف پوری میں جہاں سب سے زیادہ ہنسا ہوئی آج بھی لاشیں نکل رہی ہیں وہاں مسلمانوں نے دھرگینیں ہوئے کہ کتنے ہیں انہوں نے مندروں کو بچایا ہندووں نے مسجدوں کو بچایا ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے وہ نہیں کیا جو انسان انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا پھر میں ایک ایسی پیکشا کرتا تھا جب دیش پہ اتنی بات ہو رہی تھی تو شاسن اور پرشاسن کی جہاں ذمہ واری ہوتی اس میں کہنا کہ سب کچھ ٹھیک ہوا تو اتنے چھوٹے علاقہ تین دن تک جلتا رہا یہ سرٹیفیکیٹ نہ دیں بینہ جانچ کے ہی تگمہ دینا ٹھیک نہیں ہے پہلے جانچ ہو جو بھی ہے جس کی کمی رہ گئی کیا اس بات کا کیا جواب کہ اگر سب کچھ مضبوطی سے کاروائی ہو رہی تھی تو پھر یہ اتنا بڑا کانٹ ہوا ہم امید کرتے تھے کہ بھارت کے پردھان منتری ماننے اندر اندر بودھی جی سمبیدن شیل ہوں گے ماننے برہ منتری جی آپ اتر دے رہے ہیں بہتر ہوتا ماننے پردھان منتری اس صدن میں اس صدن میں کچھ کہتے پر پردھان منتری جی کو چار دن لگ گئے چھبیس تاریخ کو ایک ٹویٹ آئی ماننے پردھان منتری جی کی تب تک وہ بان تھے اور اس میں بھی انہوں نے کوئی خید وقت نہیں کیا کہ اتنے لوگ مارے گئے اس گھٹنا کی نندہ نہیں کی کیول بھائی چارے کی اپیل کی جس کا اب سواگت کرتے پردیش کے پردھان منتری اگر کہتے اسی وقت کہتے کوئی راشترپتی ٹرمپ ان کو روک سکتا تھا اپیل کرنے کو کہ یہ بند ہونا چاہیے اس کی نندہ کرتے تو بڑے ہیں لوگ سنتے پرشاسن سنتا کہ آپ پردھان منتری مضبوط ہیں آپ مضبوط گرہ منتری ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مضبوطی سے ان کو کہتے ہیں تو اتنے لوگ اتنے کم علاقے میں اس کو دنگے کو کابو میں لاتے بہتر ہوتا کہ پردھان منتری اس کی نندہ پہلے کرتے اس پہ پہلے بولتے مانیہ سباپتی مہدے گرہ منتری جی اس بات پہ خلاصہ کریں انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ آئے تھے ہتھیار لے کر آئے تھے یہ سب کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ کانسپیریسی تھی شدینتر تھا وہ شدینتر اس کا پردہ فاش ہونا چاہیے کسی نے بھی کیا جہاں تک ہمارے بات ہے ہم ہر ایسے سنگٹھن کا ویرود کرتے ہیں جو ہمارے سماج کے اندر زہر گھولتے ہیں وہ کوئی بھی اس دیش کو کوئی پرائیویٹ سینہوں کی ضرورت نہیں ہے نہ رام سینے کی نہ ہندو سینے کی نہ پی ای ف آئی کی کسی کو عنومتی نہ دیں آپ جو بھی ہے اس کے خلاف کاروائی کریں آپ کے پاس بھارت کی فوج ہے بھارت کی دلی کی پولس ہے پیراملیٹری فورسز ہیں قانون وہ دیکھیں گے یا کوئی پرائیویٹ فورسز فوجیں بنیں گی یہاں پر آپ کہیں آج کہ پابندی لگائیں سب سینہوں پر جو پرائیویٹ ہتھیار رکھتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائیں یہ میری مانگ ہے آج اس حدن کے اندر اور اس پر کاروائی ہو پورے دیش کے اندر دوبارہ یہ موقع نہ آئے کہ کہیں سے بھی تین سو چار سو پانچ سو آدمی ہتھیار لے کے آئیں اور اگر یہ شدینتر تھا ماننے تو یہ انٹیلیجنس فیلیر بھی میں اس کو کہوں گا اس کی بھی جان چھونی چاہیے کہ کانسپیریسی کس نے کی شدینتر کیا ہوا اور یہ انٹیلیجنس ہماری کیوں کمزور رہی یہ دوشار اوپن ہم نہیں کر رہے میں دوشار اوپن بالکل نہیں کر رہا یہ وقت راحت دینے کا ہے زخموں کو بھرنے کا ہے قریدنے کا نہیں گرہمنٹریہ صدن کو بتائیں کہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کر رہے ہیں جہاں تک پرشاسن ہے وہ کمزور رہاں دنگے رکھنے کے بعد بھی دوسری سنسطھائیں خالصہ ایڈ جو سکھوں کی گردواروں کی سنسطھائیں کاربان دوسرے لوگ سماجک سنگٹن وہ راحت کا کام زیادہ کرتے رہے کمی رہی ہے اس کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے اور میں کہوں گا آپ سے ٹھیک ہے میں تھوڑا تین منٹ ہو گیا نہیں ہوا نہیں ہوا اتنی بڑی بات ہو رہی ہے تین دن تک دلی جلتی رہی ہے آپ تین منٹ نہیں دیتے چلیے آپ نے ہی تہی کیا ہے میں تو اس کا پارنگ کر رہا ہوں ہو جائے گا ابھی ختم ہو جائے گا چھب مجھے ایک چیز کہنی ہے کہ اس کی نشپکش جانچ ہونی چاہیے کتنی ایف آئی آر درج ہوئی وہ بات نہیں ہر ایف آئی آر کی سکروٹنی ہو کہ صحیح دنگائیوں کے خلاف ایف آئی آر ہے کہ ان بے گناہوں کو مظرم نہ بنایا جائے مظرموں کو چھوڑا نہ جائے ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کوئی ایس آئی ٹی سب نہیں ہوگا سپریم کورٹ دیکھے کہ جانچ نشپکش ہے جنہوں نے شڈینتر کیا جنہوں نے دنگا کی جنہوں نے ہتیا کی جنہوں نے گھر جلائے اس ہر دوشی کو سزا ہندوستان کے قانون کے تحت دی جائے جواب دہی کی جہاں تک بات ہے کہ کس نے کیا کیا پرشت بومی کیا تھی وہ بات نہیں ایک اردو کا شیر ہے بڑی بار آپ نے بھی سنا ہوگا پر آج بڑا اپروپریٹ ہے کہ تُو نہ ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا کی لٹا کیوں کافلہ مجھے رہزنوں سے گرز نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے مانیا میرا سرکار کو یہ کہنا ہے کہ سرکاریں اقبال پر چلتی ہیں فشواس پر چلتی ہیں اس سرکار کا لمبی چھپی سے اور گھٹنا کرم سے اقبال ٹوٹ گیا ہے وشواس ٹوٹ گیا ہے وہ وشواس آپ کیسے قائم کرے کہ لوگ کہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ دل سے کہہ رہے ہیں کہ اول چار شبد سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ کھوکھلے شبد رہ گئے ہیں اس کے لیے کیا قدم اٹھائے جائیں گے کیا کاربائی ہوگی کتنے نشپک شاپ رہیں گے کیسے آپ انصاف کریں گے وہ ہندوستان اس کا انتظار کرنا ہے شریف بیجے گویل جی آپ سب آپ اٹھائے گے